آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع کر دی گئی آرمی چیف نے آرمی کب جوائن کی آرمی چیف بننے سے پہلے کن کن عہدوں پر تائنات رہے آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں مزید عظم اوفیس سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مزید عظم عمران خان نے موجودہ مدت مکمل ہونے کے بعد سے جنرل قمر جوید باجوا کو مزید تین سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق آرمی چیف کی مدت میں توسیع کا فیصلہ علاقائی سیکیارٹی کی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے جنرل رہیل شریف کی جگہ پاک فوج کی قیادت سنبھالی تھی پاکستان کی سیول حکومت کی تاریخ میں دوسری مرتبے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ان سے قبل سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانے کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی تھی اور اس وقت ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل ہیڈکوارٹرز جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل آف ٹریننگ اینڈ ایول ایوییشن تائنات تھے یہ وہی اہدہ ہے جو آرمی چیف بننے سے قبل جنرل رہیل شریف کے پاس تھا قمر جوید باجوا آرمی چیف کی سب سے بڑی دسویں کور کو کمانڈ کر چکے ہیں جو لائن آف کنٹرول ایل او سی کی ذمہ داری سنبھالتی ہے جنرل قمر جوید باجوا کینیڈین فورسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج نورنٹو نیول پوس گریجویٹ یونیورسٹی منیٹری کیلی فورنیا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے گریجویٹ ہیں آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا کو کشمیر اور شمالی علاقاتات میں معاملات کو سنبھالنے کا وسی تجربہ ہے بطورے میجر جنرل انہوں نے فورس کمانڈر نورترن ایریاز کی سربراہی کی آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے دسویں کور میں لیفٹننٹ کرنل کے عہدے پر بھی بطورے جی ایسو خدمات انجام دی ہیں کشمیر اور شمالی علاقوں میں تائناتی کا وسی تجربہ رکھنے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ جنرل قمر جوید باجوا دہشتگردی کو پاکستان کے لیے ہندوستان سے بھی بڑا خطرہ سمجھتے ہیں لیفٹننٹ جنرل قمر جوید باجوا کونگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں انڈین آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ کے ساتھ بطورے برگیڈیر کمانڈر کام کر چکے ہیں جو وہاں ڈیویجن کمانڈر تھے وہ ماضی میں انفنٹری سکول کوئٹا میں کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ لیفٹننٹ جنرل قمر جوید باجوا کو توجہ حاصل کرنے کا شوق نہیں اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا کے ماتحت کام کرنے والے ایک افسر کے مطابق وہ انتہائی پیش آور افسر ہیں ساتھ ہی بہت نرم دل بھی ہیں جبکہ ان کو غیر سیاسی اور انتہائی غیر جامدار سمجھا جاتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا نے سولہ بلوج ریجمنٹ میں چوبیس اکتوبر انیس سو اسی کو کمیشن حاصل کیا یہ وہی ریجمنٹ ہے جہاں سے ماضی میں تین آرمی چیف آئے ہیں اور ان میں جنرل یحیہ خان جنرل اسلم بیک اور جنرل قیانی شامل ہے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بسند آئیت اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر لازمی کلک کریں تاکہ ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچ سکے شکریہ